گھولا چیکہ کے پانچ دیبیانگ کھلاڑیوں کو تھائیلنڈ میں ہونے جا رہی پیرا ایتھلیٹک پرتیوکتہ کے لیے چنا گیا ہے پرتیوکتہ میں بھارت سے قریب پچاس کھلاڑی پیرا ایتھلیٹک پرتیوکتہ میں حصہ لینے کے لیے جانے والے ہیں کوچ ستنام سنگھ دوارہ گھولا میں کھلاڑیوں کو ابھیاز کروایا جاتا ہے آٹھ سال کی میند کے بعد پانچ کھلاڑیوں کے انتراشتی پرتیوکتہ کے لیے چونے جانے سے کوچ ستنام سنگھ اتصائت ہے ستنام سنگھ نے بتایا کہ ان کے پاس صبح دھاؤں کی کمی ہے سب سے زیادہ ضرورت سنثیٹک ٹریک کی محسوس کی جا رہی ہے ہریانہ کے کھیل منتری سندیب سنگھ سے کوچ ستنام سنگھ اور ان کے کھلاڑیوں کو کافی امیدیں ہیں آئیے کوچ ستنام سنگھ اور چونے کے کھلاڑی جاہل کی بائٹ سنتے ہیں یہ ہمارے گراؤنڈ کے پانچ بچے جو کی ایک انٹرنیشنل سپردہ ہے ورلڈ لیبل کے گیمز ہیں آئی واز ورلڈ گیمز جو کی تھائی لینڈ میں ہونے جا رہے ہیں اس سے اٹھائیس فروری تو اس کے لیے ان پانچ بچےوں کا سیلیکشن ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑے سبھاگیا کی بات ہے یہ ہے ایک پیرا ایتھلیٹکس ایونٹ کی طرح ہے جس میں پیرا تریٹ بھاگ لیں گے سبھی موسٹلی سبھی گیمز ہیں اس میں ایتھلیٹکس ہے بیڈمنٹن ہے آرچنی بگرہ سبھی جتنے بھی پیرا کے گیم ہیں سبھی ہیں تو یہ ایک ورلڈ لیبل کا ٹورنمنٹ ہے جس میں پوری دنیا کے کھلاڑی بھاگ لیں گے اور اس میں ہمارے کھلاڑی بھی ہماری دیش کا رچنیدیو کریں گے اس میں نیر باؤٹ پچاس کے قریب کھلاڑی ہیں جن کا سیلیکشن ہوا ہے جو کہ انڈیا کو ریپریزنٹ کریں گے سر جیسا کہ یہ ایک پروفیشن ہے ہمارا جیسے کہ میں کوچ ہوں بچے ہیں تو خوب میند کرتے ہیں بچے بہت سینسیر ہیں بڑا دل لگا کے میند کرتے ہیں صبح شام تین گھنٹے شام کو خوب پسینہ بھاتے ہیں اور یہ اس کا ریزلٹ ہے کہ آج ہمارے بچے انٹرنیشن جا رہے ہیں جہاں تک مولود سویدھاؤں کا ایووز کی تھوڑی دکت ہے ہمیں جیسا کہ ہمارے پاس سنتھیک ٹریک نہیں ہے ہمارے پاس کی کیوپمنٹ لیٹسٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم سنگرش کر رہے ہیں اور آج اس کا یہ ریزلٹ ہے کہ ہمارے بچے انٹرنیشن جا رہے ہیں سر اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ جس دن ہمیں پتا لگا کہ سردار سندیف سنگھ جی کھیل منتری بنے ہیں تو میرے بچوں میں اور ہمارے گراؤنڈ میں بہت خوشی کی لہر ہے اس دن سے کیونکہ ہمیں امید ہے کہ سردار سندیف سنگھ جی جو کی ایک ہاکی کے سٹار کھلاڑی رہے ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کو ریپرزنٹ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کھلاڑی کے لیے سوبیدائیں ہونے بہت ضروری ہے اور جیسا کہ وہ آج اناؤنس بھی کیا ہے انہوں نے کئی بار کہ ہم کھلاڑیوں کو جازہ سے جازہ فیسلیٹی دیں گے تو ہمیں پوری امید ہے کہ کھیل منتری جی ہمارے لیے ایک اچھا سا سٹیڈیم ایک سنتھیٹک ٹریک کچھ سوبیدائیں اوشیہ دیں گے تاکہ ہمارے بچے پانچ کی جگہ ہم کم سے کم پانچ سو کو انٹرنیشنل بنا سکیں اہم یوگدان سب سے پہلے تو ہمارے مطلب کوش صاحب کا ایرہ ہے جنہوں نے ہمیں یہاں پہ جب مطلب ہم اپنا ہونسلہ کو دیتے ہیں مطلب ایک دیبیانگ بن کے کہ ہم اب کچھ نہیں کرنے لائک رہے دنیا بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس ٹائم بھی ہمیں مطلب ہمارے گھر بالوں نے ہمارا ہاتھ تھاما ہوا گیا ہمیں ہونسلہ دیا کہ آپ جرور کچھ کرو گے ایک نیک دن اور پھر ہمارے کوش صاحب جو انہوں نے ہمیں سٹرگل کرنا سکھایا ہمیں کبھی ہارنا نہیں سکھایا کہ آپ محنت کرو ایک نیک دن آپ جرور کامیاب ہوگے اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کھیلنے جا رہے ہیں سر مین سمجھ سے ہمارے یہاں پہ ایک سنثیٹک ٹریک کی ہے تاکہ جس میں ہم پریکٹیس اچھے سے کر سکیں ہمارا جو گراسک ٹریک ہے اس میں پروولم ہو جاتی ہے جیسے کوئی باریش آگی تو اس میں مطلب باگر پانی کھڑیا تو ہمیں ایک ہفتے تک تو پریکٹیس ہی نہیں کر پاتی ہے سر ویسے تو باقی تو سبیدہ ہیں لگ بگر ہمارے مطلب کوش صاحب یا ڈی ایسو میڈم سے ہمیں یا سپورٹس منسٹر سے مل جاتی ہے لیکن کچھ تھوڑی بہتی رہ جاتی ہیں جن کی کمی جیسے کی سب سے مین تو ہمارا یہ سنثیٹک ٹریک کی ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں گھولا کے کھلاڑیوں کا خوصلہ بڑھانے کے لئے دوستو بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دباتے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیوات